بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عثمان بزدار کی حکومت کے دوران پنجاب شدید تنقید کا سامنا کر رہا ہے غزشتہ 28 ماہ کے دوران کم از کم پانچ چیف سیکیٹری اور چھے آئی جی پولیس تبدیل کیے جا چکے ہیں جبکہ مختلف صوبائی محکمہ میں تبدیل کیے جانے والے اہم افسران کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے سرکاری ملازمین کے عہدے کی میاد کا صوبے میں کوئی تحفظ نہیں اور سرکاری فائلوں میں وجہ بتائے بغیر افسران کا تبادلہ معمول کی بات بن چکی ہے وزیراعظم عمران خان نے حالیہ ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا تھا تاکہ عہدے کی میاد مکمل ہونے پر عثمان بزدار کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے قابدہ ترین وزیر آلہ قرار دیا جائے گا عثمان بزدار کی زیر قیادت پنجاب حکومت جیسے پہلے ہی طرز حکمرانی کے معاملے میں سنگین مسائل کا سامنا ہے نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی انتظامیہ اور اہم فیلڈ افسران بل خصوص ڈپٹی کمیشنرز کے ذریعے صوبے میں قوالی کو فروغ دیا جائے تاکہ صوبے میں اس فن کو فروغ دیا جا سکے روز نمہ جھنگ میں انصار عباسی کی شائع خبر کے مطابق سرکاری دستاویز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بزدار حکومت نے تمام ذلے ڈپٹی کمیشنرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں منقض ہونے والے قوالی پروگرامز کو کیبل نیٹورک پر نشر کرائیں انہیں کہا گیا ہے کہ نہ صرف قوالی پروگرامز کا انقاد کیا جائے بلکہ اس مقصد کے لئے تیشدہ فارم پر خصوصی ریپورٹ بھی جمع کرائی جائے کوچھ تجزیہ نیکاروں کی رائے ہے کہ پنجاب نے قوالی کے ذریعے طرز حکمرانی کا منفرد خیال بنی گالا کی طرف سے آیا ہوگا مذکرہ فارم نے ڈپٹی کمیشنرز سے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کیبل نیٹورک پر قوالی پروگرام نشر ہو رہا ہے اور اس کے بعد ان پروگرامز کی تصویر پاور پوائنٹ میں وزیرعالہ سیکٹریٹ میں جمع کرائی جائیں باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ وزیرعالہ کی ہدایت پر بازابتہ طور پر ایک منیٹرنگ نظام بھی تشکیل دیا گیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جا سکے کہ قوالی کا یہ اقدام کامیاب ہو اور اس پر عمل درامت بھی ہو ذرائقہ کہنا ہے کہ ڈپٹی کمیشنرز سے کہا گیا ہے کہ وہ ہر ہفتے ریپورٹ جمع کرائیں اور وزیرعالہ آفیس بقاعدگی کے ساتھ مانیٹرنگ بھی کرائیں